جی ہاں تو زیر ابباس کا کہنا ہے کہ اگر بابر آزم رنس نہیں کر رہے تو ان کو بیٹر ہے ان کو ڈروپ کیا جائے وہ ٹیم کے مین پلئیر ہیں اور مین پلئیر رنس نہ کرے تو بہتر ہے اس کو ٹیم سے باہر کھا دیا کرے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بولنگ میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اس بیٹنگ میں بھی ایک ایسا پلئیر ہوتا ہے جو انفلوینس کرتا ہے پوری بیٹنگ لائن میں آپ کو اور ظاہری بات ہے پاکستان کا تو وہ بابر آزم ہے تو ان کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کی بری پرفومنس کی وجہ سے باقی پلئیر نہیں کر رہے لیکن زیر ابباس ایک لیجنڈ ہے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی اپینین کی عزت کرنی چاہیے لیکن میں میں ان سے راضی نہیں ہوں اس بات کے اوپر کیونکہ بابر آزم دیکھیں پاکستان کا بیس سپیسمن ہے اور ٹھیک ہے ایسا پلئیر میں اسے بورا دور تو آتا رہتا ہے تو بیٹ پیچ آ جاتا ہے تو آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیم سے نکال دیں اس کو ابھی مین پلئیر بن گیا ابھی ایک اینکس اس کو چاہیے صرف پھر ایک سینچری چاہیے جیسے بیراد کولی کو افکانستان کے خلاف وہ سینچری ملی تھی ٹی ٹوینٹی میں اس کے بعد اس نے ری گین کی اپنی بیٹنگ میں پرفومنس اور بہتر کی اور دیکھ لیں ابھی کیسے رنس کر رہے ہیں ابھی بابر آزم کو بھی ایک بڑی انکس چاہیے جس بھی فورمنٹ میں آجائے وانڈے کرکر ٹی ٹی ٹوینٹی یا ٹیسٹ کرکٹ ابھی آ رہے ہیں ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں آگئی تو وہ رنس اٹمیٹیکلی کر لے گا اس کے بعد انہوں نے کمپریشن کی ہے ویراد کولی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے جی ویراد کولی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ رنس کرتا ہر میچ میں اگر بابر آزم رنس نہیں کر رہا تو وہ بہتر نہیں ہے اس سے تو خیر اس کمپریشن کے اگر بات کی جائے تو ویراد کولی پچاس سو آگئے ہیں بابر آزم سے تو بھی رہنے دیتے ہیں کمپریشن نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک فینس کے دوران چلتا رہتا ہے ایک ہمارا بابر آزم ہے آپ کا انڈیا کا ویراد کولی ہے دونوں کا چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کمپریشن چلتا رہتا ہے جو فیکٹ ہے وہ ہے کہ پچاس سو آگئے ہیں بابر آزم سے تو وہ اس کے اوپر کیا کمپریشن کیا جائے تو کمپریشن بنتی نہیں ہے تو باقی جو عزیر عباس نے کہا ہے باقی ان کی اپنا لوجک ہوگی وہ اپنا اپینین دے رہی ہیں میں اپنا اپینین دے رہا ہوں تو عزت سے جو بابر آزم کے فینس ہیں میں یہی درخواست کروں گا ان سے کہ لیجنڈ ہیں سینئر بندے ہیں تو پلیس سوشل میڈیا میں کوئی گالی گلوچ مت کیجئے گا ہر بندے کا اپنا اپینین ہوتا ہے تو اپینین لینا چاہیے ہر بندے کا عزت سے لینا چاہیے بس یہ نہیں کہ گالی گلوچ کے اوپر آجیں تفانے بر تمیزی شروع کر دیں تو بس یہی کہنا تھا اس ویڈیو سے کہ عزت کرنا چاہیے ہر ایک پوائنٹ اف یو ہوتا ہے ہر بندے کا تو پلیس سوشل بکریدی